بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیرِ علی سنت جیسی نعمت عطا فرمائی جس سے آج اسلام کا مسلمانوں کا سنیوں کا عشقانِ رسول کا سر بلند ہو جاتا ہے ہم بھی دنیا میں ایک مثال پیش کر سکتے اتنی پیاری مشکبار میٹھی ہستی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی جن کے فیضان سے آجا الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ دا لاکھوں کافلوں نے سفر کیا داوت تبلیغ کا کام کیا جس سے کئی عیسائی ہندو سکھ مسلمان ہوئے قادیانی مسلمان ہوئے بلکہ ان کے فیض سے مجھے ایسے لوگوں کو جو کفر سے طائب ہوئے انہیں پڑھنے کا بھی موقع ملا جو پہلے ہندو تھے عیسائی تھے قادیانی تھے طائب ہو کر عالم دین بن گئے پادری عالم دین بن گئے اور کئی بستیوں کی بستیوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ ہندووں کی بستیوں نے عیسائیوں کی بستیوں کی بستیوں نے اسلام قبول کیا ہزار ہا ہزار لوگوں نے کفر سے طائب ہو کر کلمہ پڑا مسلمان ہوئے بہت سارے بے نمازی نمازی بن گئے جو ماں باپ کو مارتے تھے ان کی سنتے نہیں تھے آج جب تک وہ ماں باپ کو مسکر آ کر دیکھ نہ لیں ان کے ہاتھ پانچون نہ لیں ان کو سکون نہیں آتا جو مسجدوں سے بھاگتے تھے سینموں میں جاتے تھے سینموں سے بھاگ کر مسجدوں میں آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ میرے آل سنت کا فیض ہے آج ان کو اتنی فکر ہے ہماری اتنی فکر ہے اتنی کڑن ہے ہماری خاطر انہوں نے مدنی چینل بنایا اردو کے اندر بنایا انگلیش کے اندر بنایا اور زبانوں کے اندر بنایا اس کے اندر ہمارے بڑوں کی فکر ہماری ماں بہنوں کی فکر بچیوں کی فکر پھر ان کے اندر دین کیسے آ جائے گھر گھر کیسے آ جائے بچوں کو کیسے آ جائے بچوں کے لیے انگلیش کے اندر بنگالی کے اندر اور اردو کے اندر مدن میں بچوں کا چینل شروع کیا بچوں کے لیے سکول بنائے ہمارے بچوں کے لیے ہماری نسلوں کے لیے انہوں نے مدرسے بنائے جامعات بنائے بچیوں کے جامعات بنائے مختلف کورس کروائے ہزاروں کی تعداد میں فقہہ علماء محققین مدرسین محدثین پیدا فرمائے یہ کون ہیں یہ امیر آل سنت کی ہستی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھے جن کی وجہ سے آج آل سنت کا سر بلند ہو جاتا ہے بدمزہ حبیت کی جنہوں نے ہوا کو روکا اور جنہوں نے حضور کی ناموس پیسہ پہرہ دیا حضور کی عداؤں کو پھیلایا حضور کی اقوال کو پھیلایا حضور کی اخلاق کو پھیلایا مسکراہٹوں کو پھیلایا لوگوں کو ان کا دیوانہ بنا دیا حضور کی عداؤں کا صحابہ کے دور کی یادوں کو تازہ کیا عرب کے اندر ہزاروں مساجد کو تعمیر کیا اور آگے کرنے کا رادہ ہے روز تقریباً دو مساجد تعمیر کی جاتی ہیں یہ تو وہ ہیں جو صرف دعوت اسلامی کرتی اور جو ان کے محبین کرتے ہیں وہ کتنی ہیں الحمدللہ کئی لاکھ حفاظ بنے ایک لاکھ کے قریب تو حفاظ اکرام جامعہت المدینہ سے بنے کئی ہزار علماء تو صرف جامعہت المدینہ سے بنے اور جو ان سے محبت کرنے والے جو دوسرے جامعہات سے بنے ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کے آگے شگرد پڑھا رہے ہیں الحمدللہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لاکھوں میں نہیں کئیوں کو غلط فہمی ہیں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں محبین ہیں اور کروڑوں میں محبین ہیں الحمدللہ کروڑ ہا کروڑ ان کے چانے والے ہیں اور اتنے مساجد بنائیں مدالس بنائیں اور پھر بطل شعبہ جات میں کام کیا لوگوں کی خدمت کے لیے پچھلے دنوں میں پچیس لاکھ افراد کے گھر راشن پنچایا چھتیس ہزار تیلی سینیاں سے پرشان بچوں کے لبوں پہ مسکون دے کے مسکراہٹے یہ ویریال سنت کا خون تھا ان کے بچوں کا خون تھا پچھتیس ہزار خاندانوں کے اندر مسکراہٹے بکھیر دیں اور لوگوں کے لیے مختلف مدد معذوروں کے لیے کام نہ بیناؤں کے لیے کام دہروں کے لیے کام اور ان کے لیے بدارے بنایا جا رہے ہیں تاکہ وہ جثمانی طور پر بھی درست ہو جائیں سیفیاب ہو جائیں دنیاوی علوم بھی حاصل کریں اور ہر شعبے کے اندر یونیورسٹیاں بنانے کا آگے پرگرام یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں کالج بن رہے ہیں یہ سب کیا میرے آل سنت ہے ایک مہینے کی صرف پچاس کروڑ روپیاتوں صرف جو سٹاف کام کرتا ہے دعوت اسلامی کے زیر احتمام ان کو صرف ایک ماہ کی تنی تلخائیں اس کے علاوہ اتنے اربوں روپے لوگوں کے سنی جب وہ کوالیوں کے اوپر پیسے لگا رہے تھے اور جھنڈیوں کے اوپر اور بزار اور صرف دے کے پکا کر کھا لینی لیکن آپ نے ان کو پیسہ خرچ کرنے کا بھی ڈھنگ اتا فرمایا وہ بھی نیکیاں تھیں لیکن اس سے بڑی نیکیوں پر ان کا پیسہ لوگوں کی سنیوں کی جیبوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں نہیں کھربوں روپے نکلوا کر سنیت کے اوپر اور سنیوں کے اوپر خرچ کر دیئے جس سب کام کرنے والی ہستی کون ہے میرے آل سنت اور لوگ کہتے ہیں یہ کیسے میرے آل سنت نہ بھئی نہ میرے آل سنت بننا آسان نہیں ہے یہاں پر لوگ تنقید کر رہے ہوں بے جا غلط تنقید گالیاں دے رہے ہوں اور جملے کس رہے ہوں تظلیل کر رہے ہوں اور دشمنی کر رہے ہوں ان کو ایک مسکرات کے ساتھ برداشت کر کے اور آگے گزر جانا اور امری کام سے ہر ایک کو جواب دینا آپ کی یہ بڑی پیاری عادت ہے قربان جائے اس عادت کے اوپر اللہ یہ ہمارے سب مشایخ کو عطا فرما دے علماء کو بھی عطا فرما دے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ کسی کوئی جب کوئی آپ پہ اعتراض یا آپ کے کام پہ کرتا ہے یا حضور کی ناموز پہ کرتا ہے تو آپ اس کو صرف زبان سے ہی نہیں امنی طور پر اس کو جواب دیتے ہیں میرے آل سنت بننا آسان نہیں ہے یہاں پر لوگ تنقید کر رہے ہوں بے جا غلط تنقید گالیاں دے رہے ہوں اور جملے کس رہے ہوں تظلیل کر رہے ہوں اور دشمنی کر رہے ہوں ان کو ایک مسکرات کے ساتھ برداشت کر کے اور آگے گزر جانا اور عملی کام سے ہر ایک کو جواب دینا آپ کی یہ بڑی پیاری عادت ہے قربان جائے اس عادت کے اوپر اللہ یہ ہمارے سب مشایخ کو عطا فرما دے علماء کو بھی عطا فرما دے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ کسی کوئی جب کوئی آپ پہ اعتراض یا آپ کے کام پہ کرتا ہے یا حضور کی ناموز پہ کرتا ہے تو آپ اس کو صرف زبان سے ہی نہیں عملی طور پر اس کو جواب دیتے ہیں اور وہ عملی طور پہ ایسا کام کرتے ہیں کہ آج حضور کی ناموز پہ جو انہوں نے کام کیس کی مثال نہیں ملتی صحابہ اکرام کے لیے جو انہوں نے آواز اٹھائی ان کی ناموز کے لیے ان کی عظمت کے لیے اور اہلِ بیعت کے لیے امام حسن کے لیے امامِ حسین کے لیے مولا علی مشکل کشاہ کے لیے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق جو لوگوں کے اندر غلط خیالات ہیں ان کا بالکلہ کمہ کس کس شعبے کے اندر میری علیہ السنت نے کام نہیں کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ داوت اسلام میں میری علیہ السنت کی پیاری پیاری داوت اسلامی کو بھی آباد رکھیں میری آپ سے گزارش ہے کہ داوت اسلامی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں کسی کی بھی سازش میں نہ آئیں اپنے کانوں کو عشق اور محبت میں بہرہ کرنے امیر علیہ السنت کی انشاءاللہ یہ لشکر ہے انشاءاللہ جب چودمی صدی کے پندرمی صدی کے جب مدانِ محشر میں اشاق آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے اپنے ایمان اور ذوق سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم سب سے بڑا جو لشکر اشاق آئے گا نعرے لگاتا ہوا وہ امیر علیہ السنت کی قیادت کے اندر ہوگا اور یہ اگر ہستی صحابہ اکرام کے دور میں ہوتی تو وہ ان کی غلامی سے خوش ہو کر ان کو چوم لیتے امام آزم کے پاس ہوتے وہ سینے سے لگا لیتے غوث آزم ہوتے تو وہ سینے سے لگاتے مہینو دنچشتیر میری حضور داتا گنج بخش ہوتے عبداللہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہوتے تو ان کو سینے سے بلکہ سینے سے لگاتے کیا انہوں نے سینے سے لگایا ہے تو یہ ان کا فیضان ہے ان کی غلامی کا حق ادا کر دیا پیچھے سو سال کے اندر جتنے بھی مشاہد گزریں ان کے بڑے بڑے غلام ہیں تو یہ ان غلاموں کا ایسا غلام ہے کہ جس نے ان کے غلاموں کی غلامی کا بھی حق ادا کر دیا ان جیسی مثال نہیں ملتی اللہ تعالیٰ ہمارے میری علیہ السنو کو عباد رکھے یہ خوشبوئے علیہ حضرت ہیں کلکے علیہ حضرت ہیں خنجرے علیہ حضرت ہیں شمشیرے علیہ حضرت ہیں بوئے علیہ حضرت ہیں اور یہ فیضے علیہ حضرت ہیں تجلیہ علیہ حضرت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عباد رکھے اور عطاریوں کو عباد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ محفوظ اور بامقصد سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں چار میں سے زائد فرنچائز پر مشتمل اسلامیک اور جدید دنیاوی تعلیمی نیٹورک فرنچائز کے لیے آج ہی رابطہ کریں